بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نور جان مہتر و شفی مجیبان مہترین و مہترین انبیاء جوز محمد نور جمال مصطفی خواجہِ آلم غلامِ مُتَزَى رُّبُّ رَعِينِ غلامِ مُتَزَى خواجہِ نُبِرِ مُتَزَى انتہائی لائکِ احترام یارانِ طریقہ تار برادرِ بیس قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی دوسری صورت صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو خونکتی جس طرح بیان یہ ہے حضرت عرحیم علیہ السلام آپ نے اس وقت خانے قابطی تعمیر کر لئے علمات دی طرفوں لگائی لو ڈیوٹی نبھا لئے اللہ نے گھر بنا دیتا اللہ نے کار بنا کے انہوں نے حکم دے مطابق اے ابراہیم یہ میرا کارے اندھی تعمیر فرما دے تعمیر کر دیں گی تعمیر کر کے پھر اللہ دے بارگاہ دے میں چھت دعا مجیر ظاہر یہ قبولیتیاں گڑیاں سان قبولیت دے لمحات سان ساڑے پر بھی آنے دستوریں کہ جدو کس ادا کار بنا کے مکمل کر دے بے مزدوری نبیلی تیغ ہوں دیئے وہ کاربالے نے دینی ہوں دیئے اس وقت جدو کار مکمل ہو جاتا ہے تو بنانوالے نے بھی پتا ہوں دا ہے کہ کاربالے باس دے تو خوشیدہ موقع ہے کہ میں جو کچھ منگیاں میں مل جائے گا قبولیت دے لمحات سان خانے کا بھی دیتا میر مکمل ہو گئی دعا کیتی ربنا بابا سفیہم رسولا مین ہو یہ اللہ دیلائے کا ہر بنا دیتا ہے اتھ ایک شہر دی دنیا آدھ رکھی گئی ہے شہر وسے کا میری اولاد اتھ رہ گی نسل در نسل آبادی وقت ہی چلی جائے گی اس شہر نے کیامت تک بسنا ہے میں مولا میری دعا ہے کہ ایس میری اولاد پہ بچوں ایک بڑیا شانتِ عزمتان والا رسول بیجی ربنا بابا سفیہم رسولا بڑیا عزمتان والا رسول پیج دے بڑیا شانا والا رسول پیج دے تیالا پہ جیم فی ہم جیڑا آوے میں اس شہر بچ من ہم ان میں سے ہو ہووے بھی میری اولاد بچ آوے میں یہ تھے یہ پتہ نہیں کہ انہیں سو سال پہلے دعا منگی گئی اور اللہ پاک دی بارگاہ دی دیچے دعا قبول ہوئی کیوں کہ وقت ہی قبولیت دا سی وقت ہی ایسا سی جدو جو منگیے وہ ملدہ ہے آپ نے پتہ سی کہ میں ہوں کوئی شہر منگری ہے کہ سبحان اللہ پھر اوہ جی شہر منگری جیدے ورگی کوئی چیز اس دنیا دے اس قائدات دنے ج اللہ نے ہور پیدا کی تھی نہیں یاد اللہ ایک رسول پیج دے رسولاً عظمتہ شانہ والا رسول پیج دے جڑے میں ہم جانتے ہیں انہوں نے پتہ ہے اس بات دا کہ تنوین جڑی آخر تے رسولاً تنوین تعظیم واسطے بھی آ دیئے اور ایک تنوین جڑی آخر تے رسولاً ایک تنوین ایک تعظیم واسطے بھی ایسا رسول ہووے جیڑا عظمتہ والا عویتے بڑیا شانہ والا ہووے آوے بھی ایسا شہر بیجتے ہووے بھی ایسا میری اولاد دے بیچوں ایک ایڑا رسول مراد ہے رسولاً ایک رسول بیجتے اس طبعہ کے یہ رسول آئے لیکن ایسا رسولاً تو کون مراد ہے جنہیں بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے مفسرین تا اجماع ایس بات دے ہوتے جنہیں بھی تفسیر لکھی ہوتے ہیں کہ رسولاً تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مفسر میں نہیں تھوڑ گیا اس گاہ تو تمام مفسرین تا اس بات نے اتفاق اور اجماع ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی دعا مگی سی آخر الزمان نبی ساڑھے پناہ گارہ دے آقا و مولا جنہیں لکرمہ سے پڑھنے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے او سو ہستی ماستے دعا کینی گئی سی اور اللہ پاک نے دعا قبول فرما لئی اللہ نے پیارے حبیدی آمد ہو گئی دعا پوئی کی میں منگی ربنا عبابہ سفیہم یا اللہ اینہ دے رجت رسول پہ جنہیں مبعوث فرما اینہ دے رجت رسول پہ جنہیں اسے شہر وچ آوے میری اس اولاد بچو آوے تیر کم کی کرے جنہوں آوے میرے مولا تیری مخلوق والے رسول پر کے جس وقت تو آوے یتلو علیہم آیات کا تیرہ گیڑا کلام ہووے تیرہ گیڑی آیتہ نے پڑ پڑ کے تیری مخلوق نو سنا دارے رسول دی آمد اور رسول دی مشن کا اس آیت دے اندر بیانے کہ جنہوں رسول دی آمد ہو رہی دی وہ کرے کی یتلو علیہم آیات کا تیرہ آیتہ پڑے تیرہ نو سناوے تیرہ کوئی معمولی بات ہے قرآن پڑھنا قرآن دی آیتہ پڑھنا اور پڑ پڑ کے لوگوں نو سنانا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اے دعائے تیرہ کلام ہووے تیرہ آیتہ ہون کہ اے رسول پڑے کہ اے مخلوق سنیں یا اللہ میری خواہشے میری دعائے قبول فرمال ہے یتلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَتَا اور اے نا لوگا نو قرآن سکھاوے کتاب قرآن سکھاوے وَلْحِقْمَتَا اور دعائنیا باتا سکھاوے او کےڑ جانا قرآن سکھاوے یادا رسول پیجھ رہے جیڑا اے نا نو تیرا قرآن پہلو دب پڑھ پڑھ کے سناوے پھر او نا نو یوان لے وہ علم کو بڑھے ہیں جنہا مدلہ بھی ہوئے کہ اس قرآن کے جیڑے علم نے اوہ علم سکھاوے قرآن دے اندر جیڑے احکام بیان کیتے گئے ہیں اوہ تیری کتاب دے اندر تیرے کلام دے اندر جیڑے تیرے حکم ہون اوہ کتاب جو پڑھے تیری مخلوق نو سکھاوے والحکمتا اور دلائی دیا باتا حکمت دیا باتا بعد مفسرین فرمادے میں ناسخت منسوخ دے احکام اور قرآن دے بیچے جنہیں بھی علم نے سارے دے سارے علم تیری مخلوق نو سکھاوے تلاوت بھی کرے تلاوت بھی کرے پہلا مرحلہ پہلی خواہش کہ تیرا کلام ہو بے اور کلام دی تلاوت کرے تلاوت کر کے بھی اگے سناوے الحمدللہ مسلمان تلاوت بھی کردے نے اور تلاوت کر کے سنا دے بھی نے تلاوت سکھ دے بھی نے تلاوت سکھان دے بھی نے قرآن پڑھنا تلاوت کرنا اور ناظرے دے قوائد غروف دی ادائی کی تجوید دا علم کے لفظ کمے نکھار نکھار کے دے سُسرِ خوبصورت پڑھنے نے اے علم جڑا ہے اے وے تلاوت کے مطالب قرآن پاکنو تو وے کے ناظرے نرسونا پڑھنا قرآن مجید فرقان حمیدی تلاوت کرنا انہوں نے تلاوت جڑی ہے ساڑھے گو تے رواج جڑھائے ہوگا اسے طرح دائیے کہ الحمدللہ اے تھی اسی آستانہ علیہ کلا شہیف تے اے تھی تا مسئلہ کوئی نہیں اے تے تا جڑھا بندہ چاہوے تے جمع تا کاری چاہوے انہوں نے الحمدللہ ملے گا لیکن دور تلاوت پڑھنا دے اندر تے ہاتھا دے اندر اسی دیکھ دے ہو کہ وہ جس وقت مسجد دے چلیں جو تو شوق ہوں گا ہے بابیاں انہوں پڑھن تا شوق دے ہوں گا ہے تو شوق بھی بابیاں انہوں ہوں گا ہے نوجوان انہوں کاٹنا ذرا آگا ہے بابیاں نماز پڑھ لیں دیں قرآن پاک کھوڑ کے بے جان دیں اور پھر جس وقت وہ پڑھنا شروع کر دیں کہ تلافظ مجہول انہوں نے انہوں نے یہ نہیں پتا کہ معروف تلافظ کیے مجہول کیے کہ جنہوں نے یہ نہیں پتا انہوں نے یہ جنہوں نے پتا چلے گا کہ میں یہ مجہول پہ پڑھنا ہوں یعنی ایک کو پڑے مجہول تو چاہتو مجہول تا پتا بھی نہ ہو کہ دوری جہالت ہو بھی کہنا دی یہ ہو گئی دوری جہالت پھر جس وقت جنہوں نے پڑھ دیں ہیکلا دیں لمی 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 ہیکلا کہ جنہی دیر تک اگلا حرف ہاتھی نہیں ہوتا پچھلے انہوں چھڑ دیں ہی نہیں لمحہ کی تھی ہی جانا ہے تلافظ اللہ پاک دیں خوشنوتی تا ذریعہ ہے اور قرآن پاک اللہ پاک دا کلام ہے قرآن پاک ہے اللہ پاک دا کلام ہے پنجابی جی کہہ لہو ہے اللہ پاک دیاں گلانے پیاریاں پیاریاں باتانے اللہ دا کلام ہے تو جب اللہ دا کلام آسا پڑھنا ہے تو پھر چاجتیں سورنا روڑنا چاہیے کسے پندل دی کالبندہ کرے عام پندل دی تو انہوں سونے طریقے نہ کرے اور بندہ خوش ہو جانتا ہے انہوں بسورے تھی نہ کرے بندہ پریشاہ ہو جانتا ہے کہ کلام اللہ دا ہو بے تو پھر انہوں بندہ سعید چاجتیں سورنا روڑنا پڑھے تو بری بات ہے بحثیت مسلمان ساڑھی ہے ذمہ داری ہے اور فقی مسئلہ سورو قرآن پاک ایک واری ناظرین اور اتوں میں کے پڑھنا ہر مسلمان دے اتے فرض ہے سمجھا رہی قرآن پاک ایک واری پڑھنا ناظرین اور پڑھنا بیک کے ہر مسلمان دے اتے اے فرض ہے ایک واری پورا قرآن پاک پڑھے اگر حفظ کرنا توفیق ہو بے تے حفظ کر لوے نہیں تے مختصر تھوڑا بہت کر لوے چند صورتہ کر لوے یا نماز واسطے جنی ضرورت ہے اونی حسب توفیق قرآن پاک نو زبانی یاد کر لوے لیکن قرآن دی تلاوت کرنا بیک کے ایک ہر مسلمان دے ہوتے ایک واری زندگی دے ویچے تلاوت کرنا فرض ہے ٹھیک ہو گیا تے پھر انہوں اچھے طریقے نہ پڑھنا چاہیتا ہے ستھرے طریقے نہ پڑھنا چاہیتا ہے انگلیش تاہی کے پیریوڈ ہوگے نا تے مہینہ ٹوئیشن پڑھنی ہوگے کسے بولا یہ کہنٹ آ تے کی آئی کا ٹوئیشن چال دی ہے بہی ہاں بارہ سو بہی ہزار بارہ سو آم روڈینل چال دیا تے انگلیش پڑھنی ہوگے اسی اندھے سپیلنگ زبانی یاد کرنے ہوگے اندھے ریڈنگ سیٹ کرنی ہوگے تے اندھے واسدے ہزار بارہ سو روپیہ دے کے ایک گینڈے دا پلیوں دے کے ایک گینڈے دا ہزار بارہ سو پلیوں دے کے تے اسی جناب سفر بھی کر کے اکینڈمی جانے ہاں تے جا کے اسی اندھے درست کرنے ہاں تلافظ نو وجہ کی ہے کہ سال بعد انتہان ہوئے گا سال بعد انتہان ہوئے گا اور جس وقت انتہان ہوئے گا تے ساڑے سپیلنگ ٹھیک ہوں گے تے نمبر آ جانے گا اے دا مدلہ بے اس انتہان دے اس نمبرہ دے اینا کوئی یقین ہے سردہ اینا کوئی یقین ہے اور جیڑا انتہان قیامت والے دینے ہونا ہے تے کے دے ہوتھے نمبر رکھنے نے تو اڈا کی خیالے اندھے واسطے قرآن پاک دے تلافظ نو ٹھیک کرنا کوئی ضروری نہیں اے دے تے تُسی انگلیش مسوری پڑھو سپیلن ٹھیک نہ ہوں تے نمبر کٹے جاندے رہے تے جے قرآن پاک دے تلافظ کرن لگیا اے دے تُسی سمجھو گے کہ اے ممولی جی گل کردیا پیا کوئی کوئی بڑی بڑی کوئی عشق دی گل پتا نہیں کیوں نہیں سنا دا رہا ہے نا جی اور یہ بھی عشق دی گلے جیڑی عشق دی گل سننا چاہدے ہو یہ عشق دی گلے تو سننا چاہدے ہو ایس عشق دی گلے تو سننا چاہدے ہو ایس عشق دی گلے ایس عشق دی گلے تو بڑی آنو گلے سنانے ہیں نا اسی کہ جنہ نے ساری گھات مبارک زنفہ بر کے دیر سودہ وظیفہ کی تا اور جدو اے سنائن تے جلے دے پہلی پڑی جنہ آپ جیوں نے دیا جی کہ سدھے بہا ملپور کے ایساں مدرسے دی اندر کہ سارا علم بنیادی علی حباد دا ساتھوں لگ کے کہ دورہ حدیث تک سارا پڑھ کے آگے یہ اس میدان میں جی قدم رکھیا سن ہاں اے بھی عشق دی لیکن میں کوئی عشق دی یہاں بنیاد دے جڑا تو ٹرکی ڈالت دا سنا ماں پہ آ تو اسی ادھری سطح دی چوٹی دی بات کر رہے ہو کہ جنہی دیر تک بنیاد دے پہلی پوری دے بندہ پیر نہ رکھی آخری بوڑی دے کیوئے جانتا ہے اس واسطے اس بات میں توجہ کرنی ضرور ہوتے ہیں اے عشق نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ یہ تو مکمل ہو گیا ہے کہ دعا کی کر دینے پہ اس تو بات عشق اور کیڑا ہے دعا کی کی دیونا نہیں